اسلام علیکم دوستوں اجو کوئر نئی ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو پاکستان میں بہت سارے بلینٹ ایڈوکیشنل بینکرز کلاٹھنگ برینڈز اور کوکنگ ریسٹورنٹس موجود ہیں جن کو آپ سب بہت خوبی جانتے ہیں تاہم سوال یہ ہے کہ ہم کتنے پاکستانی برینڈز کو جانتے ہیں کہ وہ بن لکوامی سطح پر کم یا فقر کرتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگ کو پاکستانی چھیں سب سے بڑے انٹرنیشنل برینڈز کے بارے میں بتاؤں گا جو پاکستانی ثقافت کو برآمت کرتے ہیں تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر میرے چلے ہیں اب جب سبکرائب نہیں چاہے تو سبکرائب کر دیں اور سواتھا لیبل آئیکن کو ہلکا سا ٹائچ کر دیں تاکہ نہیں آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں نمبر ایک سٹوڈنٹ بریانی دوستوں سٹوڈنٹ بریانی کی ایک امدہ کہانی تھی انہوں نے بہت کشن کے بعد ایک چھوٹے سے فروش سے بینل اقوامی فرنچائز تک آگاس کیا سٹوڈنٹ بریانی کمیابی کے ایک امدہ کہانی ہے جسے انہوں نے فقر کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے دوستوں سٹوڈنٹ بریانی کا پہلے بینل اقوامی سٹاپ دوبائی میں قائم کیا گیا تھا اس وقت یہ ریسٹوران دنیا کے وہ سارے حصوں میں جیسے امان، کینیڈا اور یو اے ای میں دکانیں چلاتا ہے نمبر دو خادی دوستوں خادی نہ صرف پاکستان میں مشہور ہے بلکہ اس کے تانے بانے کی توجہ ہر عورت کو بینل اقوامی سطح پر بھی راگب کرتی ہے لگزری فیشن ہاؤس متاثر کین کڑھائی اور ہیرت انگیز پرنٹ کے ساتھ اپنے نرم تانے بانے کے لئے مشہور ہے خادی پاکستان میں لباس کا ایک بینل اقوامی برائنڈ ہے 2010 میں خادی نے سب سے پہلے یو اے ای میں توسی کی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب خادی کی دوبائی، سعودیہ، عربیہ، اسٹریلیا، امریکی، میکسیکو، ملیشیا، کینیڈا اور یوکے میں کامیاب آوٹلٹس ہے نمبر تین حبیب بینک لیمٹیڈ دوستوں ایچ بیل ایک وسی بینکنگ نیٹورک ہے جو پاکستان میں بینکنگ کے شعبے میں کام کرتا ہے اس نے پورے پاکستان میں 1500 شاکو پر فقر کیا ہے دوستوں انیس سن اکاون میں ایچ بیل نے سی لنکا میں قدم رکھا آج ایچ بیل امریکہ، فرانس، بلجیم اور اسٹریلیا سمیت تقریباً 39 ممالک میں اپنے بنکاری کے شعبے کو کامیابی سے چلاتا ہے نمبر چار جنید جمشید جے دوستوں جنید جمشید ایک سنگر تھے جنہوں نے دوزار دو میں ایک دکان کھول کر فیشن لباس کی سنت میں قدم رکھا جس نے مردوں اور خواتین دونوں کے لیے مختلی قسم کے فیشن لباس پیش کر کے ریپیڈ اور سیکس ایکس فل پروگرس کی تھی دوزار جنید جمشید جے پاکستانی لباس برنڈ ہے جنس نے مردوں اور بچوں کے لباس بھی پیش کیے ہیں حال ہی میں انہوں نے خوشبو اور حیرت انگیز کیڈز کلاتھنگ کا مجبوہ بھی لانچ کیا جو خواتین میں کافی مشہور ہے دوستوں جے کی بہت سے مالک میں بہت زیادہ مانگ ہے اسی وجہ سے اسٹریلیا نیوزی لینڈ برطانیہ یو اے ای اور کینڈا میں ایک دکان مجود ہے نمبر پانچ شان فوڈز دوستوں شان فوڈز ایک طاقتور مقامی برنڈ ہے جو عالمی سطح پر مشہور ہے جس میں افریقہ اسٹریلیا شمالی امریکہ یورپ اور میڈل ایسٹ جیسے پانچ برازموں کے پیسنٹ سے زیادہ مالک میں مجود ہے یہ سفر قابل ذکر کامیابی کا آگاز سن 1981 میں ہوا جب ایک کاروباری شخصیت مسٹر سکندر سلطان نے اپنے لباس کو حاصل کیا وہ ایک کمرے کے آپریشن کے ساتھ مثالوں کے کاروبار میں پیش قدمی کر رہا ہے نمبر چھے بار بی کیو ٹو نائٹ دوستوں بار بی کیو ٹو نائٹ کمال کا ذائقہ دینے والا پاکستانی پکوان اور اس کی دستخط 1988 میں دس نومبر کے بعد سے پکوان بار بی کیو ٹو نائٹ کے ایک علمدہ تھے کھانے ان کے سعودیہ عرب دبئی امان ملیشیا سنگاپور اور بنگلہ دیش میں بین لقوامی سطح پر دکانیں ہیں ان کے پاس منفرد میار اور ذائقہ ہے ہر زبان کو اپنے الگ لگ انداز میں پورا کرنے کے لئے مسلک قسم کی پکوان پیش کرتے ہیں تو دوستوں یہ تھے کچھ برینڈز جو انٹرنیشنل کام کر رہے ہیں تو امید کروں گا آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ضرور پسند آئی ہوگی تو ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو ساتھ آج کیلئے بس اتنا ہی اللہ حافظ